اسلام علیکم میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آب عزیبکار اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس علامہ اقبال کے کلام کی شرح کرتے ہوئے آج میں آپ کے لیے شما اور شاعر کے دو بند لے کے آیا ہوں یہ بند نمبر تین اور چار ہیں شما شاعر کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے یعنی وہ لوگ جنہیں دیکھنے کا شوق تھا جو صاحبان ذوق تھے جو محبت والے لوگ تھے وہ رخصت ہو گئے وہ چلے گئے لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا اب تو دیدار عام کا وعدہ لے کر آیا بھی تو کیا ہوا لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا اور انیومن سے وہ پرانے شولہ آشام اٹھ گئے انیومن سے وہ پرانے شولہ آشام شولہ آشام کا مطلب جو آگ لگانے والے لوگ تھے شولہ پینے والے پگڑی شراب پینے والے جو لوگ تھے مطلب یہ کہ جو معرفت والے لوگ تھے جو عشق کی لذت کو سمجھنے والے لوگ تھے وہ محفل سے چلے گئے اور ساکیہ محفل میں تو آتش میں جام آیا تو کیا اب تو شراب آگ جیسی شراب جام میں لے کے آب ہی گیا تو کیا ہوا مطلب یہ کہ قدردان اب نہیں رہے اب تو ضائع کرنے والی بات ہے جیسے میاں محمد بخش نے فرمایا تھا کہ خالساندی گل آم آگے نہیں مناسب کرنی تو آہا جب گلشن کی جمعیت پریشاں ہو چکی پھول کو بادے بہاری کا پیام آیا تو کیا یعنی جب باغ کی ساری جمعیت بکھر چکی باغ کی ساری رونہ کس کا اتفاق کس کا اتحاد بکھر گیا ختم ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا تو پھر کسی نے پھول کو آ کے بادے بہاری کا پیام دے بھی دیا تو کیا ہوا یعنی آ کے بہار کا پیغام دے دیا پھول کو کسی نے تو کیا ہوا اور آخر شبدید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ رباد کا جب آخری پہر تھا ترپنے والے کی تڑپ دیکھنے کے قابل تھی صبح ہو دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا صبح ہو کے وقت اگر کوئی چھت پہ آ بھی گیا تو کیا یعنی محبوب کا جلوہ دیکھنے کے لیے جو آشک تھا وہ مرغ بسمل کی طرح زبا کیے ہوئے پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا اس کی تڑپ دیکھنے والے تھی جب وہ تڑپ تڑپ کے اس کی تڑپ پتم ہو گئی اس وقت اگر کوئی آ بھی گیا تو کسی نے کیا کرنا تھا اور بج گیا وہ شولہ جو مقصود ہر پروانہ تھا وہ شولہ بج گیا جو مقصود ہر پروانہ تھا جو ہر پروانے کا مقصد تھا وہ شولہ بج گیا ختم ہو گیا اب کوئی سودائیے سوزے تمام آیا تو کیا اب کوئی سوزے تمام مسلسل جلنے کا شوقین آ بھی گیا تو کیا ہوا یعنی وہ شولہ ہی اب نہیں رہا اب کوئی جلنے آئے تو کیا ہوا اور پھول بے پرواہ ہیں تو گھر میں نواہ ہو یا نہ ہو کارماں بحث ہے آوازیں درہ ہو یا نہ ہو پھول بے پرواہ ہے پھول سے مراد قوم کے لوگ یعنی اکبال تیری قوم کے لوگ ہیں شائر تیری قوم کے لوگ بے پرواہ ہیں تو اپنی نواہ آواز پیش کر یا نہ کر تو اپنی بات سنا یا نہ سنا اور کارماں بے حث ہے کافلہ جو ہے وہ بے حث ہے کافلے میں کوئی حث و حرکت نہیں ہے آوازیں درہ ہو یا نہ ہو اور گھنٹی کی آواز ہو چاہے نہ ہو کافلہ جو ہے وہ بے حث ہو چکا ہے اس میں کوئی حرکت نہیں کوئی احساس نہیں وائے نادانی مطائے کارماں جاتا رہا کارماں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ تُو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے من میں ڈوب کر فاجہ سر آگے زندگی تُو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اور آگے دیکھیں اگلا بند یہ بند نمبر چار ہے ذرا سمات فرمائیے کہ شمہ محفل ہو کے جب تُو سوز تُو جب سوز سے خالی رہا تُو محفل کی شما تھا مگر تیرے اندر سوز نہیں تھا جلن نہیں تھی تُو جب شمہ محفل ہونے کے باوجود سوز سے خالی رہا تو تیرے پروانے بھی اس لذت سے بے گانے رہے تیرے پروانوں کو بھی اس لذت کا کوئی احساس نہ رہا تیرے پروانے بھی اس لذت سے بے گانے رہے اور رشتہِ الفت میں جب ان کو پھرو سکتا تھا تو جب انہیں رشتہ علفت میں پھرو سکتا تھا محبت کے رشتے میں تو انہیں پھرو سکتا تھا کٹھا کر سکتا تھا پھر پریشان کیوں تیری تصویح کے دانے رہے تو پھر تیری تصویح کے دانے کیوں پریشان رہے مطلب یہ کہ تو اگر اپنی قوم کو کٹھا کر سکتا تھا تو کیوں نہیں کیا کیوں بکڑے رہے وہ اور شوق میں بروا گیا فکر فلک بہما گیا تیری قوم کا جو شوق تھا وہ بھی چلا گیا یعنی سے کسی چیز کی پروانی تھی اپنے مقصد کی طرف لگے ہوئے تھے یعنی مقصد کا شوق تھا ان کے دل میں وہ بھی چلا گیا فکر فلک بہما گیا اور آسمان کو فتح کرنے والی جو فکر تھی جو سوچ تھی وہ بھی چلی گئی تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرضانے رہے اب تیری محفل میں نہ کوئی دیوانہ ہے نہ کوئی ہوش والا ہے دیوانے بھی چلے گئے ہوش والے بھی چلے گئے اور وہ جگر سوزی نہیں وہ شولہ آشامی نہیں فائدہ کیا فائدہ پھر کیا جو گرد شمہ پروانے رہے وہ جگر سوزی نہیں جگر کے اندر وہ جلن نہیں وہ شولہ آشامی نہیں وہ آگ کو برداشت کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور فائدہ پھر کیا جو گرد شمہ پروانے رہے اور شمہ کے گرد پروانے رہے بھی تو ان کا کیا فائدہ نہ ان کے اندر جگر سوزی ہے اور نہ آگ کو اپنا بنانے کی طاقت ہے تو شمہ کے گرد پروانے ایسے رواج کے طور پر بیٹھے ہیں جیسے ہم جا کے مسجد میں جمعہ کے تائم بیٹھ جاتے ہیں مولوی صاحب نے بیان کرنا ہے ہم نے سبحان اللہ کہہ دینا ہے ایک کام سے سننا ہے دوسرے سے نکال دینا ہے اور خیر تو ساکی صحیح لیکن پلائے گا کسے تو ساکی تو ہے اے شاعر تو ساکی ہے لیکن کسے پلائے گا اب نہ وہ میکش رہے باقی نہ میکھانے رہے اب نہ وہ پینے والے رہے اور نہ وہ جگہ رہی جہاں پہ پلائے جا سکے مطلب یہ کہ اب معرفت کی بات کو سمجھنے والا کوئی باقی نہیں رہا اور رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینہ اسے ایک ٹوٹی ہوئی سراہی آج اسے رو رہی ہے رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینہ اسے کل تلک گردش میں جس ساکی کے بیمانے رہے کل تک جس ساکی کے بیمانے چلتے تھے آج ایک ٹوٹی ہوئی سراہی اسے رو رہی ہے مطلب یہ کہ مسلمانوں کا دور زوال چل رہا ہے یعنی وہ دین جو کسی دور میں پوری دنیا کی رہنمائی کرتا تھا پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا اب وہ پوری دنیا میں محکوم بن چکا ہے اس دین کے ماننے والے دنیا بھر میں رسوا ہو رہے ہیں اور آج ہیں خاموش وہ دشت جنوب پرور جہاں رکس میں لیلہ رہی لیلہ کے دیوانے رہے وہ دشت جنوب پرور خاموش ہیں آج دشت جنوب پرور سے مراد عرب خاموش ہو چکے ہیں یہ عربوں کی غیرت سو چکی ہے اب اقبال اپنے دور میں بات کر رہا ہے آج کے دور میں دیکھ لیں تو پلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے ہر طرف عرب ملک موجود ہیں سعودی ریبیہ ہے یوے ای ہے مصر ہے باقی ملک سارے پڑے ہیں کوئی نہیں پوچھ رہا کوئی اسرائیل کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے اور وہ ظلم کیے جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ عربوں میں ختم ہو چکا ہے وہ جوش وہ کسی دور میں وہ اسلام کی خاطر جان قربان کرتے تھے کٹ مرتے تھے ایک لڑکی کی فریاد پہ محمد بن قاسم سن تک چڑھائی کرتا تھا راڈرک کی بیٹی وہ ایک راڈرک کینگ راڈرک کا ایک ملازم تھا اس کی بیٹی کو بچانے کے لیے تارک بن زیاد نے سپین پہ چڑھائی کر دی لیکن اب ہزاروں بیٹیاں بہنیں پامال ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو جوش نہیں آ رہا اور وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساسے زیان جاتا رہا ناکامی کی انتہا ہے کہ کافلے کا سامان لٹ گیا اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کافلے کے دل سے نقصان کا احساس چلا گیا یعنی ایک تو نقصان ہوا وہ تو چلو ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اب نقصان کا احساس بھی کسی کو نہیں ہے یہ نقصان سے بڑا نقصان ہے یعنی حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر امید ہے نظم آپ کو سمجھائی ہوگی اگر کوئی سوال ہو کمنٹ کیجئے میں انشاءاللہ جواب دوں گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ